ملو فرینز آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ علو بین کی مزیداری ہے ریسی پی علو بین تو آپ نے بہت بار بنایا ہوں گے اور کھائے بھی ہوں گے لیکن اگر آپ نے اس طرح اگر بنا لینا تو میری گارنٹی آپ نے ایک روٹی فالٹو ہی کھائیں گے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل فیضان ساری نشہ رسوئی آپ کے اپنے چینل پر بہت بہت سواگت ہے دل سے سواگت کرتی ہوں اپنے سبھی یوٹیوب فیملی کا اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیس لائک ضرور کر دینا چینل پر نئے ہیں اور آج چینل کبھی سسکرائب نہیں کیا تو پلیس میری چینل کو سسکرائب کر لینا بلائکن کا بٹن ضرور ہی آج سے پیس کر لینا آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے سب سے پہلے ہمیں بینگن لے لینا ہے بینگن ہاں پر میں نے آدھا کلو لے لیے ہیں اور بڑے بینگن کٹ کر لیے ہیں آج سے اسے چاریس سے کر لیے ہیں اور اس طرح اس کی کٹنگ کر لیے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اس کی کٹنگ کر لیے ہیں اور میں نے ہاں بیگن سارے all most کٹ کر لیے ہیں اب جب ہمارے بیگن کٹ ہو گئے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا میں منیجمنٹ بتا رہی ہوں آلو بیگن کا حساب سا ہی اپکا سمان بتاؤں گی تو یہاں میں نے آلو کو چھیل لیا ہے اور یہاں پر چھیل چھیلنے کے بعد اس طرح ہی میں سے اس طرح میں نے بیگن کو دیا وہی شیف ہم آلو کو دے رہی ہوں وہ آپ کی اوپر ڈیپین کرتا ہے آپ اسے کس طرح کٹے لیکن میں یہ آپ نے ہی ساپ سے کٹ کر رہی ہوں تو زیادہ موٹا نہیں ہے بلکل بار اس طرح کٹ کر رہی ہوں جس طرح میں پکوڑوں کے اندر آلو کٹ کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ہمارے آلو بھی اس طرح سارے کٹنگ ہو جانی چاہیے تو یہاں پر میں نے سارے آلو ارموز اس طرح کٹ کر لیا ہے اب چلتے ہیں پین کی طرف یہاں پہ ڈالیں گے اس کے اندر آلو تو یہاں میں ریفائنٹ آلو میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو کوئی بھی ریگولر کوکنگ آلو آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے تھوڑا زیادہ آلو ڈالا ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں فرائی کر لینے ہیں آلو کو تو سب سے پہلے آلو کو فرائی کریں گے تو گیس کا فلم میں نے یہاں پہ ہائی کر لیا ہے ہائی فلم پر ہم آلو کو اچھے سے اسی آلو کے اندر فرائی کر لیں گے تو اتنا فرائی کر لینے ہیں ہمیں آلو کو جو کہ یہاں پر یہ 95% تک کوک ہو جائیں تو یہاں پر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے 95% تک کوک کر لینے یعنی کہ 5% چھوڑ دینے 5% ہم اپنے مسالے کے ساتھ پکائیں گے دیکھیں ہاں پر بس اتنے ہی چاہیے ہمیں آلو ہم کیا کریں گے فٹا فٹ سے ہمارے آلو دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح کلر ہو چکا ہے یعنی کہ یہ 95% تک کوک ہو چکے ہیں اب ہم نے سارے آلو نکال لیں ہیں اسی آلو کے اندر ہم ڈالیں گے اپنے بینگن تو بینگن ہم بعد میں ڈال رہے ہیں پہلے ہم نے فرائی کرنے تھے آلو اب اسی کے اندر سارے اپنے بینگن ڈال دیں گے آپ سوچیں گے بینگن زیادہ ہیں کس طرح فرائی ہوں گے سارے ڈالیں گے جیسے ہی آلو کے اندر جائیں گے تھوڑ اسی کی کوئنٹیٹی کم ہوتی رہے گی جیسے جیسے یہ فرائی ہوتے رہیں گے ویسے ہی یہ ایک دم سے سو کرتے چلے جائیں گے تو یہاں پر ہمیں اسے کتنا گلہ نا اس کو بھی ہمیں اتنا ہی گلہ لینا ہے جتنا ہمیں اپنے آلو کو گلہ نا تھا تو یعنی کہ 95% تک یہاں پر ہمارے بینگن بھی کوک ہو جائیں گے تو ان کی کوئنٹیٹی بھی بلکل آدھی سے آدھی رہ جائے گی تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے بینگن کتنی کونٹیٹیٹیز کی کم ہو گئی اب ہم کیا کریں گے ہمارے جب بینگن فرائی ہو چکے ہیں آپ اسے فٹا فٹ سے نکال لیتے ہیں اسے بھی الگ ایک پلیٹ کے اندر چاہیں تو آپ آلو کے ساتھ ہی نکال لیں اس سے کوئی پرولم نہیں ہے لیکن یہاں پر اب ہم تیل جو ہے جو ہمارا تیل اس کے اندر بچا ہے باقی پین کے اندر اسی کے اندر ہی ہم اپنا سارے مسالے ڈالیں گے تو پہلے فٹا فٹ نکال لی ہم نے بیگن آپ جو ہمارا اویل بچا اس میں ہمیں اویل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں میں ہاف ٹی سپون لے رہی ہوں میتھی دانا ہاف ٹی سپون وائیڈ جیرہ اور ون پور ٹی سپون لے رہی ہاں پر ہین اس سے بہت اچھا ٹیسٹ ہے وہ ڈال دیں گے مسالے اپنے ہلکی سے کریکل کریں گے جسے تھوڑے بہتی کریکل ہو جائیں گے تب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک بڑے سائز کی پیاز اگر چھوٹے سائز کی تو میڈیم سائز کی آپ دو لے لیں پر میں نے بڑے سائز کا ایک بڑا سا پیاز تھا وہ لے لیا ہے وہ اس کو باریک چوپر میں چوب کر لیا ہے اور چوب کرنے کے بعد ہاں پہ ہلکا سا سوتے سوتے کریں گے ہمیں اسے ہمیں اسے کوئی ڈائرگ براؤن لائٹ نہیں کرنا بس ہلکا سا جیسے کلر چینج ہوگی ہماری پیاز کی تب ہی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اپنی ٹماتر جس کو میں نے اس کو بھی باریک چوب کر رکھا وہ میں آپ کو آگے بتا دوں گی تب ہلکا سا کلر چینج ہوا ہے ہماری پیاز کا بس ہلکا پھول کا کلر چینج کرنا تب ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے لسن، ادرک اور میں نے تین سے چار لے لی تھی ہری مرچے تو تین سے چار ہری مرچے اور ادرک لے لی تھی اور لسن میں نے اسے باریک اس کو چوب کر آئے آپ چاہے تو اسی مام جستے میں بھی کوٹ سکتے ہیں یہ میں نے فریش لیا ہے آپ چاہے تو یہ پیش کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس طرح نہ ڈالیں گے تو بہت ہی لا جواب ٹیسٹ آئے گا بہت ہی مزیگی لے گی سبجی اس طرح ضرور بنائیں تو یہاں پر میں نے ادرک لسن ایک دم فریش لیا ہے ہاتھوں ہاتھ لے کے ہاتھ لیا ہے اس کو چوب کر لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے لسن اور ادرک لے کے کوٹ لیا تھا اب یہ پر تھوڑا سا بھون لیا اس کے بعد ڈال دیں گے اس کے اندر ٹیماتر تو دو میں نے بڑے سائز کے ٹیماتر لے لیا اس کو میں نے چوپر میں اس کو بھی باری چوب کر لیا ہے اور یہاں پر ٹیماتر میں ہمیں پر پانی ڈالنے کے ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہمارے ٹیماتر کافی موچھو ہوتا ہے ٹیماتر کے اندر تو گیس کا فلیم یہاں پر اس ٹائم میں نے لوٹو میڈیم رکھائے تو لوٹو میڈیم فلیم پر ہی میاں میں نے سامان ڈالا ہے اب اس کے اندر آ جاتے ہیں ہمارے چک پٹے ڈرائے مسالے یہاں پر میں نے میرچ لے لی ہے 1 ٹی سپون دھنیا پوڑر لے لیا 1 ٹی سپون نمک اپنے ٹیس کی ساب سے 1 ٹی سپون رکھ لیں پھر بھی اب یہاں لے لیتا بھونے کو تزیرہ 1 ٹی سپون ہلڈی پوڑر 1 ٹی سپون اب یہاں میں نے سابود دھنیاں لے لیا ہے کٹاوہ وہ میں نے لے لیا ہے 1 ٹی سپون وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تو نمک اور میرچ آپ اپنے ٹیس کی ساب سے رکھ سکتے ہیں آپ اپنے اکوڈنگ تھوڑا سا پانی ڈال کر اچھے سے ملا لیں گے اور مسالے کو اچھے سے بھونائی کریں گے تو لوٹو میڈیم فلیم پر ہی مسالے کی بھونائی کریں کیونکہ ہاں پر ہمیں اپنے ٹیماتر بھی گلانے اور پیاس کو بھی سوفٹ کر لینا ہے تو جب ہمارا مسالہ بھون جائے گا تو ہم اسے پہلے ڈلیر لگا کے کبر کر دیں گے اور تین سے دو سے تین منٹ چھوڑ دیں گے لوٹو میڈیم فلیم پر خود سے ہمارا مسالہ بھون جائے گا تو اسے چیک کر لیں گے تو دیکھیں ہاں پر ہمارا مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے آپ سوچیں گے نیشہ اس کے اندر تو بلکل بھی اوئل نہیں ہے آپ اس کی تینشن نہ لیں کیونکہ ہمارے جو ہمارے آلو تھے اور بینگن تھے اس کے اندر کافی اوئل ہے اس میں ہمیں اوئل ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی صرف اتنے ہمیں ہمیں کام چلا لینا ہے تو اب یہاں بینگن آپ دیکھ سکتے جیسے میں بینگن ڈالیوں اس کے اندر کافی اوئل ہے تو یہاں اوئل ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہمارے بینگن کے اندر آلو کے اندر کافی اوئل ہے اب یہاں پہ بینگن بھی ڈال دیں گے اور آلو بھی ڈال دیں گے اور اچھے سے انہیں کر لیں گے مکس تو یہاں پر ہمارے 95% ہمارے جو ہمارے آلو بیگن اچھے سے مسالے کے اندر پک جائیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے اچھے سے اسے مکس کر لیا ہے اور مکس کرنے کے بات کیس کا فیلم یہاں پر میں نے ابھی بھی لوٹو میڈیم رکھا ہے لوٹو میڈیم فیلم پر ہم اسے لیڈ لگا کر کبر کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تو میں نے دو سے تین منٹ چھوڑ دیا دا اسے پھر سی سے چلا لیں گے تو دو سے تین منٹ میرے ہو چکے ہیں یہاں پر ہم تھوڑی اسے ڈالیں گے اس کے اندر کسوری میتھی تو اتنے سوکھے بینگن بنا رہے ہیں صرف ہم تیل والے بینگن بنا رہے ہیں اس کے اندر ہم نے پانی کا یوز بلکل بھی نہیں کرا پوری ریسی پر ہری میرے چھوڑ دنیا ڈال دیں گے پکر تیار ہو چکی ہے علو بیگن کی چھٹپٹی سبزی اس طرح بنا کر کھائیں بچوں کو کھلائیں گھر میں سب ہی پسند کریں گے آپ اسے پرانٹے کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی انجوئے کر سکتے ہیں ماشاء اللہ جب ارجست ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ آگر آپ کو میری ویڈیو زیرا سبھی